اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ حالت حیز میں خواتین سے متعلق بہت ساری بے اعتدالیاں دنیا کے ہر مذہب میں رہی ہیں یہودی کیا کرتے تھے کہ حالت حیز میں عورت سے پلکل کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے اس کے قریب بھی نہ جانا اور کھانا پینا بھی الگ اور جھوٹا بھی الگ تو بعض مذاہب میں کوئی فرق ہی نہیں تھا کہ حالت حیز عورت پاکی کی ایام میں تو جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ اکرام کو یقیناً یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی اب اسلام کے اس بارے میں کیا احکام ہیں کہ جب خواتین منسز کی حالت میں ہوتی ہیں شادی شدہ تو کیا ہم ان سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کیا اس کے احکامات ہیں تو اللہ نے صحابہ کے سوال کو اور پھر اپنے جواب کو قرآن مجید کا جز بنا کے نازل کر دیا وَيَسْأَلُونَكَ اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض حیز کے بارے میں تو حیز کے بارے میں سوال نہیں تھا اصل میں سوال یہ تھا کہ حالت حیز میں زوجہ سے ہم بستری جائز ہے یا نہیں ہے تو قرآن نے اس کی طرح بشارہ کر دیا قُلْ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ہوا اذن اذن اصل میں تکلیف کو بھی کہتے ہیں گندگی کو بھی کہتے ہیں تو یہاں گندگی مراد ہے کہ وہ گندگی ہے فَعْتَزِلُ النِّسَاءَ لِحَادَ عورتوں سے دور رہو فِي الْمحیض حالت حیز میں وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّا اور ان کے قریب مت جاؤ حتیٰ يَتْحُرْنَا جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں تو اس میں قرآن مجید نے جو لفظی ترجمہ ہے وہ قرآن کی آیتوں کا یہی ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو لیکن احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں کنارہ کشی اختیار کرنا یہ کنایا ہے ہمبستری کرنے سے یعنی ان سے ہمبستری کرنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے کنارہ کشی سے وہ جو یہودی کر لیا کرتے تھے وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ اور اس کی تفصیل احادیث میں تو قرآن نے چونکہ صاف لفظوں میں جمع کا ہمبستری کا ذکر نہیں کیا تو صرف کنایوں سے کام لیا ہے قرآن مجید نے فَاَتَذِلُ النِّسَا ان سے اعتذال کرو یعنی دور رہو ان سے دور رہنے کا مطلب صرف دور رہنے سے یہ مراد ہے صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اَصْنَعُوا كُلَّ الشَّيْءٍ إِلَّا النِّكَاح حالتِ حیض میں اپنی زوجہ کے پاس تم جا سکتے ہو سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جمع کے تو انٹرکورس جو اسے کہا جاتا ہے وہ حلال نہیں ہے تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کنارہ کشی کہ بلکل اس کا جھوٹا نہ پیو اور بلکل دور ہو جانا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اور نہ بستر الگ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ سارے قرآن کے کنائے ہیں کنائے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اشاروں میں بات کر رہے ہیں سرحتاً بات نہیں کر رہے تو میں اس میں نکتے کی بات بھی بتاؤں گا کنائے کیوں ہیں کہ فَاَتَذِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيزِ عورتوں سے حالتِ حیض میں دور رہو وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّا ان کے قریب مت جاؤ تو یہ قریب جانا بھی اصل میں جمع اور ہمبستری سے کنائے آئے یعنی اشارہ ہے ہمبستری مت کرو تو جمع کا سرحتاً ذکر نہیں کیا جا رہا لَا تَقْرَبُوْزِنَا زِنَا کے قریب مت جاؤ تو ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ وہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زِنَا کے قریب بھی مت جاؤ تو وہاں قریب نہ جانے سے ہم حقیقی معنی مراد لیتے ہیں کہ بھئی زِنَا ایسا کام کرنا جو زِنَا یعنی زِنَا تک لے کر جاتا ہے وہ بھی تمہارے لئے حرام ہے تو وہاں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں تو یہاں بھی وہی ترجمہ ہونا چاہیے وَلَا تَقْرَبُوْنَا ان عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ یا مطلب کیا ہے کہ اس گھر میں بھی نہ رہو اس کمرے بھی نہ رہو جہاں تمہاری بیوی رہتی ہے جو منسز کی حالت میں ہے تو یاد رکھیں وہاں چونکہ زِنَا کا لفظ اللہ نے سراحتاً ذکر کر دیا کنایا کی اب ضرورت نہیں ہے لہذا وہاں لا تَقْرَبُو کا مطلب لا تَقْرَبُو ہی ہے یعنی قریب مت جاؤ زِنَا کے قریب مت جاؤ یہ کنایا نہیں ہے اس کا مطلب صاف کہ زِنَا زِنَا تو دور کی بات ہے کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جو زِنَا کے قریب لے کے جاتا ہے لیکن یہاں اللہ نے ہمبستری کے لفظ کا سرحاتاً ذکر نہیں کیا لہذا جہاں ذکر نہیں ہوتا تو وہاں اشارتاً ذکر کیا جاتا ہے اور اشارتاً جب ذکر کیا ہے تو یہاں لا تَقْرَبُو ہُنَا یہ قرب سے خاص قسم کا قرب مراد ہے اس سے مطلق قرب مراد نہیں ہے کہ کسی کے بھی قریب چلے جاتے ہیں تو یہاں خاص قسم کا قرب مراد ہے وہ قرب یہی ہے کہ مکمل جمع کرنا حالتِ حیض میں اس کی اجازت نہیں دی جاری لیکن اللہ نے اس کو گول مول طریقے سے کنائے کے ذکر کیا ہے حَتَّى يَتُحُرْنَا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے تو یہ جو میں نے بتایا کہ حالتِ حیض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے اور اس پر پوری امت کا اجمع ہے اتنی واضح احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی اس بارے میں کہ حالتِ حیض میں آپ بی بی کے قریب جا سکتے ہیں اور حیاء کے خلاف مسئلہ ہے لیکن اب ایک بات آگئی تو میں بتا دوں کہ اس کی تفصیل فقہ نے بیان کی ہے کہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر باقی زوجین ایک دوسرے سے جو ہے وہ ریلیشن قائم کر سکتے ہیں باقی باڈی کے ذریعے لیکن یہ کہ جو مکمل جمع ہے وہ حلال نہیں ہے اور وہ سخ گناہ ہے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَحَّرْنَا پس جب وہ مکمل پاک ہو جائیں فَأَتُوْهُنَّا تو پھر تم ان کے پاس آؤ اب یہ بھی دیکھیں ان کے پاس آؤ یہ کنایا ہے جمع سے یہ نہیں کہ آپ کی زوجہ جو ہے وہ جب حیث سے پاک ہوئی ہے تو آپ اب اس کے پاس جا کے چائے پی سکتے ہیں وہاں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں یہ مراد نہیں ہے یہ سب کنائے اور اشارتاً قرآن بات کر رہے ہیں فَأَتُوْهُنَّ تُن کے پاس آؤ یعنی مطلب ان سے تم جمع کر سکتے ہو جمع کرو ان سے مِنْ حَيْثُ أَمَارَكُمُ اللَّهُ ایسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمع کا ایک ناجائز اور حرام طریقہ بھی ہے اور ایک جائز طریقہ بھی ہے توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَاحِرِينَ اور تطاہر جو ہے نا یاد رکھیں دیکھیں یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں ایک استعمال ہوئے ہے تَحُورَ يَتُحُورُ حَتَّى يَتُحُرْنَا اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہو جانا اور ایک ہوتا ہے تَطَحَرْنَا بابِ تکلف ہے یعنی تھوڑا تکلف سے پاک ہونا احتمام کر کے ایک پاک تو اے ہے کہ بس چلو بھی پاک ہو گئے ایک ہے کہ بہت یعنی پاک صاف رہنے کی بڑی کوشش کرنا تو جو صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں وہ جب تک صفائی کا خبت ان کے اوپر سوار نہیں ہو جاتا اور تکلف نہیں کرتے اس وقت تک پاک صاف وہ رہتے نہیں ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکلف کے ساتھ تحارت کا حکم دیا تو اسی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے حالت حیث کے بعد غسل کرنا مراد ہے کہ اگر عورت کے دس دن سے پہلے پہلے حیث آنا ختم ہو جائے تو عورت پر پھر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بقاعدہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرے تو یہی مراد ہے اس سے اللہ نے فرمایا فَإِذَا تَطَحَرْنَا جَبْ وہ مکمل پاک ہو جائیں فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ وَمَرَكُمُ اللَّهُ تو پھر اس طرح آؤ ان کے پاس جیسے اللہ نے حکم دیا بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے توعابین توبہ کرنے والوں سے وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ اور خوب تکلف کے ساتھ پاک صاف رہنے والوں سے تو توبہ اور تطہر کا تذکرہ کیا توبہ روحانی تحارت کو کہتے ہیں اور جو تطہر ہے وہ جسمانی تحارت کو کہتے ہیں یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ روحانی طور پہ بھی پاک صاف رہیں اور جسمانی طور پہ بھی روحانی پاکی کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو روح دھوکے اللہ کو منا کے رازی کر لیں تاکہ دل جو گندہ ہوا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے اور جسمانی پاکی یہی ہے کہ جسم پہ کوئی گندگی لگی ہے تو وہ پاک ہو جائے تو اس میں اللہ نے حالت حیض میں عورت کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی نہاں دھوکے پاک ہو جائے جب حیض سے پاک ہوتی ہے اور مرد کو بھی حکم دیا کہ حالت حیض میں تم گندگی کی حالت میں جمع مت کرو بیوی کے ساتھ خون میں لطپت ہو جائے گا انسان اور یہ گندگی ہے تو اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں تو جو حالت حیض میں بیوی سے جمع کرتا ہے اس کا مطلب وہ پاک صاف آدمی نہیں ہے وہ گندگی کے وقت میں اس کے قریب جا رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کسی سے ایسا ہو گیا ہو تو اللہ نے توبہ کا حکم دیا کہ توبہ کر کے اللہ کو مناؤ کیونکہ روحانی طور پر جو گندگی ہوئی ہے اس سے بھی تمہیں پاک رہنا ضروری ہے تو اللہ کو اچھے لوگ پاکیزہ لوگ پسند ہیں تو حالت حیض کی آیتوں کے بعد اللہ نے یہ اس لیے حکم دیا تاکہ اس عمل کے دوران گندگی میں ملوث نہ ہونا پڑے اور یہ حکمت بھی اللہ نے بیان کر دی کہ حالت حیض میں جمع سے ہم تمہیں اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اللہ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں گندگی میں انوال ہونے والے ملوث ہونے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے میں پھر علمی نکات کے تحت انشاءاللہ اس کے مزید جو ہے وہ ڈیٹیل بیان کروں گا جب علمی نکتے بیان کروں گا میں آگے اللہ نے ارشاد فرمایا تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں حرس عربی میں کھیت کو کہتے ہیں تو بمنزلہ کھیت کے ہیں جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے تو اللہ نے یہ یاد رکھیں اس آیت کو بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیویٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے تو کچھ لفظ کسی اور زمان میں جب وہ جاتے ہیں تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں عربی میں جو حرس کا معنی یہ تعظیم کے لیے ہے توہین کے لیے نہیں ہے اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی جانے والی اور زمین جو پاؤں میں گویا روندی اس کو روندہ جا رہا ہے تو اس لیے اس کا اردو میں بلکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ زلط کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے مثال کی طور پر ہو سکتا ہے کتہ کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی کو لوگ ڈاک کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے لیکن ہمارے یہاں اردو میں گالی ہے اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاک کہتی ہے تو ہم کتہ کہیں گے تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہی یہ چیز ملہوز رہنی چاہیے تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے تو یہ سائد کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے ان کے سفر خاص طور پر عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے پھر انسار صحابہ سے بھی ہوئے تو چونکہ تقوی تھا ان خواتین میں للہیت تھی تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہمبستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہمبستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا کیونکہ مسئلہ ظاہر حیاء کے خلاف ہے تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑھ سکتی ہے یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا قرآن میں اس لئے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا تمہاری جو ازواج ہیں تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لئے بمنزلہ کھیت ہیں کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہمبستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لئے تو کوئی بھی ایسا ہمبستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو یعنی وہ نیچرل نہ ہو تو وہ حرام ہے تو اس میں اللہ نے یہ حکم دی دیا تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتا چلتا ہے اور تمام فوقہ کا عجمہ بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیاء کے خلاف ہے لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہمبستری کرنا بلکل حرام ہے نجائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بہت شدید لعنت ہے بہت شدید وعید ہے تو یہ بلکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہمبستری کی جائے جو لوگ لڑکوں سے بتفیلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ چسکہ لگ جاتا ہے تو یہ حرام ہے نجائز ہے کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لئے بمنزلہ کھیت کے ہیں تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتا جواب دے دیا اور آگے فرمایا فَاتُو حَرْسَكُم تم اپنے کھیت کے پاس آؤ یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ اَنَّا شِطُم جیسے چاہو یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہمبستری کر سکتے ہو اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے یہ دونے ایک دوسرے کے لئے لباس ہیں تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو لیکن فَاتُو حَرْسَكُم آنا مَوزِعِ حَرْس میں ہے حَرْس کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے کسی اور راستے کی طرف اس سے صاف طور پر وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اس کا اللہ نے قلعہ کمہ کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے وَقَدِّمُوا لِيَنْفُسِكُم اور چونکہ بار بار حرس کا تذکرہ ہو رہا ہے نسل بڑھانے کا اس لئے اللہ نے فرمایا کہ قَدِّمُوا لِيَنْفُسِكُم اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو قَدِّمُوا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ کیا مطلب کہ جب زوجہ سے ہم مستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے زخیرہ بن جائے تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کے بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپم کو اللہ نے بیج کے طور پر پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پر تو بیج اور زمین کے ملاب کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا پیداوار بڑھانا ہوتا ہے نہ یہ کہ نسل روکنا آج فیملی پلیننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور جو پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے اس لئے اللہ نے فرمایا اچھا اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا جو فیملی پلیننگ والے کہتے ہیں نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا خرچے بڑھ جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں قدمو لی انفسکو تمہارے فیوچر بن جائے گا سمر جائے گا کیونکہ اولاد پر اتنی انویسمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آوٹپوٹ ہوتا ہے انویسمنٹ کم ہے آوٹپوٹ زیادہ ہے انویسمنٹ کم ہے اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لئے فیوچر کے لئے انتظام کرو بڑھاپے کے لئے انتظام کرو تمہارے بیٹے ہوں گے بیٹیاں ہوں گی پوتے ہوں گے نواسے ہوں گے بہوے ہوں گی یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفظہ انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو تمہارے اولاد ہوگی دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لئے دعائیں مانگے گی تو یہ آخرت کے لئے زخیرہ ہے تو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لئے زخیرہ کرو وَاتَّقُوا اللَّهَا اور اللَّهَ سَدْرُو وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو جتنے حکام اللہ نے تمہیں اس آیت میں دی ہیں ان تمام حکام کو تم نے فالو کرنا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْزَةً لِيَا ایمَانِكُمْ اَنْتَبَرُ اس کا بھی ایک شان نزول ہے بعض لوگ غصے میں آکے قسمیں اٹھا لیتے تھے کہ میں فلاں پہ صدقہ نہیں کروں گا میں یہ نہیں کروں گا قسموں کے ذریعے نیکی میں رکاوٹ کا ذریعہ مد بناو یعنی اس بات میں رکاوٹ مد بناو کہ تم نیکی کا کام کرو وَتَتَّقُوْ وَرْتَقْوِ وَالَا کَامْ کرو وَتُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسُ وَاللُوگوں میں اصلاح کرو تو ایسی چیزوں یعنی جو نیکی کے کام ہیں نا لوگوں میں اصلاح کرنا بعض دفعات میں کہتا ہے میں ان کیسلوں نہیں کراؤں گا خدا کی قسم میں ان کو لڑنے دوں گا ایسی کی تیسی ایسا ہوتا ہے نا آج بھی لوگ قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں سرائب ٹائب کی اب ہے جاؤ یہ تو تو اللہ نے فرمایا تھا اللہ کے نام کو ذریعہ نہ بناو نیکی سے رکاوٹ کا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مَنْحَلَفْ عَلَىٰ يَمِينٍ بخاری مسلم کی حدیث ہے مَنْحَلَفْ عَلَىٰ يَمِينٍ فَرَآ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَيْمِينِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی بات پر قسم اٹھائے پھر بعد وہ اس کو خیال ہوا کہ یار جو میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا وہ تو نیکی کا کام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اور پھر قسم کا کفار آدھا کرے تو شریعت کا یہی حکم ہے اگر آپ کسی ایسی بات پر قسم اٹھا لیں جو مناسب نہیں تھی ناجائز تو دور کی بات جو مناسب بھی نہیں تھی تو بھی اس قسم کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفار آدھا کرنا چاہیے تو اللہ نے فرمایا کہ لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي ایمَانِكُم اب قسم کے بارے میں قائدہ بیان کیا جا رہے کہ اللہ تمہاری قسموں میں جو لغف قسمیں ہیں ان کے بارے میں تم سے معاخضہ نہیں کرے گا تمہاری پکڑنی ہوگی جو لغف قسمیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ابھی بتاتا ہوں میں وَلَاكِنْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ان قسموں کا معاخضہ کرے گا جن کا جو قسمیں تمہارے دل کماتے ہیں کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور برداشت کرنے والے حلیم ہیں اس آیت کی تفسیر میں فقہہ کا اختلاف ہے کیونکہ لغف یمین اور یمینِ مناقضہ کسے کہتے ہیں اس کی تفسیر میں اختلاف ہے میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یمین یعنی قسم کی دو قسمیں ہیں ایک کو کہا جاتا ہے یمینِ لغف جو قرآن نے ذکر کی کہ اللہ یمین میں جو لغف یمین ہے لغف قسمیں ان پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہیں اور دوسری قسم ہے جس میں آپ کا دل بقاعدہ ارادہ کرے تو اس قسم کو کہا جاتا ہے یمینِ منعقدہ یعنی مناقض ہونے والی یمین یعنی وہ یمین جس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی تو دیگر فقہہ کے نزدیک امامِ شافی امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یمینِ لغف وہ یمین ہے جو آپ دل کے ارادے کے بغیر ویسے ہی محاورے کے طور پر قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں تجھ سے بات کروں گا لوگ کہہ دیں تھے بات بات کے آبہ بھائی اللہ کی قسم میں تو نہیں جاؤں گا وہاں پے اللہ کی قسم میں تو یوں نہیں کروں گا تو یہ ویسے ہی جو محاورے کے طور پر زبان سے قسمیں نکلتی ہیں جمہور علماء کے نزدیک اس قسم کو یمینِ لغف کہا جاتا ہے یعنی بیکار قسمیں تو وہ کہتے ہیں جب تک باقاعدہ ارادہ نہیں کرے گا کہ میں باقاعدہ قسم سے یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ یہ چیز میرے اوپر واجب ہو جائے تو جب تک اس ارادے سے سوچ سمجھ کے قسم نہیں اٹھائے گا تو وہ قسم منعقید ہی نہیں ہوگی اور اس پہ کفارہ لازم نہیں ہوگا مثال کے طور پر آپ کا دوست آپ کو بلا رہا تھا یار کل ناشتہ میرے ساتھ کرو آپ نے کہا یار میں نہیں کروں گا وہ کہہ رہے آجا کہہ رہا اللہ کی قسم نہیں ہوں گا میں ایسے ہی کہہ دیا آپ نے باتوں باتوں میں تو جمہور علماء کہتے ہیں اگر آپ نے کل ناشتہ نہیں کیا تو آپ پر کفارہ لازم سوری اگر آپ نے کل ناشتہ کر لیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی آپ کی کیونکہ یہ تو آپ نے ویسی باتوں باتوں میں ایک بات کہہ دی تھی کہ اللہ کی قسم میں کل صبح آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا ٹھیک ہے نا آپ کا بقاعدہ پروپر ارادہ نہیں تھا تو اس لیے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے اور اگر آپ نے بقاعدہ ارادہ کر کے کہا کہ اللہ کی قسم میں کل آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا اور آپ کی نیت ہے کہ تاکہ یہ قسم کی وجہ سے میرے اوپر یہ کام لازم ہو جائے تو اب جب آپ کل جا کے ناشتہ کریں گے اس کے ساتھ تو قسم ٹوٹے گی اس پہ اللہ کی طرف سے معاخضہ ہوگا کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان قسموں کا معاخضہ کرے گا جن میں تمہارے دل باقاعدہ قسب کرتے ہیں اس کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ جمہور کے نزدیک ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو قسم ہے اگر فیوچر پہ کسی بات پہ آپ نے قسم اٹھائی ہے تو آپ نے ارادہ کیا ہو یا نہیں ارادہ کیا ہو دونوں صورتوں میں اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو قسم کا کفارہ آپ کو دینا پڑے گا آپ پر لازم ہو جائے گا کہ آپ اس قسم کا کفارہ آدھا کریں اور ان کے نزدیک یمین لغو کہتے ہیں ماضی کی کسی بات پہ قسم اٹھانا آپ سمجھے تھے کہ کل ایک کام ہوا ہے ماضی میں لیکن آپ نے آپ کا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا لغو کا مطلب آپ کا ارادہ نہیں ہے جھوٹ بولنے کا آپ سمجھ رہے ہو کہ ایسا ہوا ہے آپ نے قسم اٹھا لی خدا کی قسم کل ایسا ہوا ہے تو اس پر اللہ معاخضہ نہیں کرے گا یعنی قیامت میں اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے جان بوچھ کر جھوٹی قسم نہیں اٹھائی اور آگے فرمایا کہ تمہارے دل جس قسم کا ارادہ کرے اس پہ اللہ قیامت کے دن پکڑے گا کیا مطلب آپ نے جان کر اگر جھوٹی قسم اٹھائی ہے یہ یعنی امام صاحب امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پوری آئیس سے ماضی کی قسمیں مراد ہیں ماضی کی یعنی خبر جھوٹی خبر دے رہے ہیں آپ قسم کے ذریعے مثال کے طور پر کل یعنی آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی کل یہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ خدا کی قسم نہیں ہوا اب آپ کا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا دل آپ کا اس قسم پہ دل جان بھوچ کر آپ نے یہ قسم کا ارادہ نہیں کیا کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ واقعی نہیں ہوا یہ کام آپ نے کہا خدا کی قسم نہیں ہوا بعد میں بتایا جہاں تو ہوا ہے تو اب اس پہ اللہ فرماتے ہیں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے چونکہ آپ نے جھوٹی قسم جان کر نہیں اٹھائی ہے لہذا اللہ آپ کو معاف کر دے گا لیکن آپ نے اگر جھوٹی قسم اٹھائی اور جان کر اٹھائی ہے تو اس پہ اللہ آپ سے مواخذہ کرے گا تو امام ابو حنیب کے نزدیک اس سے وہ قسمیں جن کا فیوچر سے تعلق ہے اس آیت کا ان فیوچر والی قسموں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے دوسری آیتیں ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ نے کفارے کا تذکرہ کیا وہ کفارہ بہرحال آپ کو دینا ہے لہذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کل میں آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا اللہ کی قسم تو آپ نے مزاق میں بھی اگر کہا ہو کہ اللہ کی قسم ناشتہ نہیں کروں گا اگر آپ نے ناشتہ کر لیا تو آپ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ فیوچر کی قسم ہے تو یمین منعقد وہ ہوتی ہے جو فیوچر کی ہوتی ہے تو اس میں آپ پر ایک چیز لازم ہو جائے گی اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی نے فرمایا تین چیزیں حقیقت میں بھی حقیقت اور مزاق میں بھی اس میں طلاق نکاح اور اطاق اور ایک روایت میں یمین کا بھی تذکر ہے کہ قسم بھی تو وہ کہتے ہیں فیوچر میں اگر کسی نے قسم اٹھائیے تو وہ حقیقت میں ہو یا مزاق میں ہو وہ بہرحال واقع ہو جائے گی اور اس کی دلیل قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو ہم سورہ بقرہ کے شروع میں پڑ چکے ہیں فَقَفَارَتُهِ تَعْمُ عَشَرَتِ مَسَاقِين کہ اگر کوئی قسم اٹھائے کے توڑ دے تو اس کا قفارہ ہے دس میں سینوں کو کھانا کھلانا سورہ بقرہ میں یہ شہد آگے آئیں گی مجھے بھی یاد نہیں رہا لیکن بہرحال قرآن میں اس مضمون کو اللہ نے بہت مزاہ سے بیان کیا تو یہ بھی قسم کے بارے میں مسئلہ بیان ہو گیا تو جمہور کے نزدیک دوبارہ بتا دیتا ہوں اگر کوئی مزاق مزاق میں قسم اٹھا لے فیوچر کی تو قسم کا کفارہ اس پہ نہیں ہوتا اگر وہ توڑ بھی دے لیکن امام و حونیفہ کے نزدیک فیوچر کی قسم اگر مزاق میں بھی ہو دل کا ارادہ نہیں بھی ہو تو وہ قسم مناقض ہو جاتی ہے تو جمہور کے نزدیک جو دلیل ہے وہ یہ آیت ہے لیکن امام و حونیفہ کہتے ہیں یہ آیت ماضی کی قسموں کے بارے میں ہے اور یہاں معاخضہ سے مراد اخروی معاخضہ ہے دنیا کا کفارہ کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں وقت پورا ہو چکا ہے انشاءاللہ پھر اس رکوع میں آگے بھی بہت اہم احکامات بیان ہوئے ہیں اور یہ اب ہمارے جتنے بھی رکوع چلیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہیں احکامات کے لحاظ سے اس میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور روز مرہ کے مسائل بہت دیٹیل سے بیان ہوئے یہ بہت ہی اس میں آپ لوگ بہت دلجمی کے ساتھ حاضری دیں لیکچر پابندی سے سنیں نوٹس تیار کریں اس سے آپ کے علمیں انشاءاللہ بہت اضافہ ہوگا اور میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مفتی آزم بن جائیں گے لیکن نیم مفتی انشاءاللہ بن جائیں گے بہت موٹے موٹے مسائل دلائل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو آ جائیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے